بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی مزیدار سی میگی کی ریسیپی ہم اس کو چکن کے ساتھ نہیں بنائیں گے بلکہ ہم ویجیٹیبل میگی بنائیں گے جو کہ بہت ہی ساتھ مزیدار بنتی ہے بہت آسانی کے ساتھ بن کر منٹوں میں ریڈی ہو جاتی ہے اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کو شیئر کیجئے گا تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لے لی ہے کنور کی میگی تو یہ والا پیکٹ ہم نے لیا ہے ویسے تو پیکٹ کے پیچھے انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں انسٹرکشن جو ہے وہ پیکٹ کے پیچھے لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن میں اس کو کیسے بناوں گی تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم اس پیکٹ کو اوپن کریں گے اور اس پیکٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی سیزننگ ملتی ہے یعنی کہ اس کا مسالہ بھی ملتا ہے تو یہاں پر ہم نے کچھ ویڈیز کٹ کر لی تھی اپنے پسند کی آپ کو جو پسند ہے آپ وہ کٹ کر لیں میں نے یہاں پر کیرٹ اور کیپسکم کٹ کی ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اور اس کو ہم سٹوف پر رکھ دیں گے اور یہاں پر ہم نے دو کپ پانی ڈال دیا ہے اور اب اس کو ٹھک دیں گے اور پانی کو بوائل ہونے دیں گے جب پانی اچھے سے بوائل ہو جائے گا جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میگی تو یہاں پر دیکھئے پانی میں بوائل آ چکا ہے یہاں پر ہم ایڈ کر دیں گے میگی اور اب اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہم اس کو سٹر کریں گے تاکہ یہ صحیح سے جو ہے وہ پک جائے یہ دیکھیں ہمیں اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ خودی جو ہے وہ پک کر فورن سے الگ الگ ہو گئی ہے اور اب اس کے اندر ہم تھوڑی سے سیزننگ ایڈ کریں گے زیادہ ہم نے پوری نہیں ایڈ کی تھی ہاف ہم نے پیکٹ ایڈ کیا تھا باقی ہاف پیکٹ جو ہے وہ ہم بعد میں سپیگٹی بناتے ہوئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اچھے سے سٹر کریں گے اچھے سٹر کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تندوری مسالہ یا تکہ مسالہ یہ بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے اس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا اور زیادہ سپائسی بنانا ہے وہاں پر اس میں گین سپائسی سیٹ تھے زیادہ تھے اور چکن پاؤڈر بغیرہ تھا ایڈ تو میں نے یہاں پر اس میں تندوری مسالہ ڈال دیا اور ساتھ میں ویجیز ایڈ کر دی ہیں جب تھوڑا پانی رہ جائے گا ہم نے تب ہی اس میں ویجیز ایڈ کی ہیں تاکہ ویجیز جو ہیں وہ زیادہ نہ گلیں اور یہاں پر ہم نے سویا سوس ایڈ کیا ہے اس میں half table spoon یہ دیکھئے سویا سوس ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چلی سوس half table spoon اور اب اس کو پکائیں گے تھوڑی تیر کے لیے بہت زیادہ ہم نے اس کو سوپی نہیں رکھنا ہے کیونکہ مجھے زیادہ سوپی نہیں پسند تو بس یہاں پر ہماری مزے دار سی میگی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو جو ہے وہ اپنے مول میں نکال لیں گے جو دیکھیں ہماری مزے دار سی سپیگٹی سوری میگی جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کی موس فیوریٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں بس تھوڑی سی دیر ہم نے اس کو پکایا ہے تو یہاں پر یہ ریڈی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو جو ہے وہ بول میں نکال لیا تھا بہت ہی مزے دار بنی تھی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ تھی آج کی ہماری مزے دار سی مسالہ میگی ویجیٹیبل میگی بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مزے دار بنی تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل پر سسکرائب کر لیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ